بسم اللہ الرحمن الرحیم محفل قرآن خانی کا انقاد کیا گیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر ولید اقبال نے کہا کہ میرے والد نے تحریک پاکستان میں نمائن حصہ لیا اور ان کی خدمات کے اطراف میں انہیں گول میڈل بھی دیا گیا ڈاکٹر جوید اقبال وقت کے پابند انسان تھے اللہمہ محمد اقبال کے فرزند ہونے کے ناتے لوگوں کو ان سے بڑی توقعات تھیں اور وہ اپنی محنت اور لگن سے ان توقعات پر پورا اترے اللہمہ محمد اقبال نے انہیں سادہ زندگی بسر کرنے کی تلقین کی میرے والد نے جہدے مسلسل سے زندگی میں نمائن مقام حاصل کیا ڈاکٹر جوید اقبال نے ادارہ نظریہ پاکستان اور ادارہ تحریک پاکستان کی بنیاد رکھی ان کے ساتھ منسلک رہے اور تقریبات میں بھی باقائدگی سے شرکت کیا کرتے تھے صدر نظریہ پاکستان فورم آزاد کشمیر مولانا محمد شفی جوش نے کہا کہ چیف جسٹس ریٹائیڈ ڈاکٹر جوید اقبال نے تحریک پاکستان کے ساتھ تعمیر پاکستان کے لیے بھی گران قدر خدمات انجام دیں سگرٹری ادارہ نظریہ پاکستان جناب ناہی دمران گل نے کہا کہ ادارہ نظریہ پاکستان اور ادارہ تحریک پاکستان کے اغراض و مقاست کو آگے بڑھانے کے لیے ڈاکٹر جوید اقبال نے بے لوس جد و جہد کی ہے وہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں قائد عاظم اور علامہ محمد اقبال کا پاکستان بنانا چاہتے تھے ایڈیشنل سگرٹری ادارہ نظریہ پاکستان محمد صیف اللہ چودری نے کہا کہ چیف جسٹس ریٹائر ڈاکٹر جوید اقبال نے تحریک پاکستان کے دوران فکری اور عملی محازوں پر سرگرم کردار ادا کیا قیام پاکستان کے بعد انہوں نے علمی اور عدبی شعبوں میں بھی کارہائے نمائن انجام دیئے انہوں نے بحسیت چیئرمین ادارہ تحریک پاکستان کارکنان تحریک پاکستان کی فلاح و بیبود کے لیے متعدد انقلابی اقدامات کیے محفل کے دوران کاری خالد محمود نے تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کی جبکہ علی رضا نے بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیعہ عقیدت پیش کیا مولانا محمد شفی جوش نے ختم شریف پڑا اور مرہوم کے عیسال سواب اور بلندی درجات کے لیے دعا کرائی